بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایران اور وسط ایشیای ریاستیں جو بقی بقیہ سات مستقل رکن ہیں وہ ایک طرف اور انڈیا عالمی تنہائی کا شکار اس فورم پہ بھی انڈیا بالکل ایک کیا کہنا چاہیے منورٹی کا احساس لیے وہاں سے رخصت ہوا اور اس کو کچھ نہیں ملا یہ میں آپ کو ڈیٹیل آپ سے شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے کچھ دو خبریں ہیں جی امپورٹنٹ نمبران دو آرڈیننس ایک آرڈیننس جاری ہوا ہے وہ بہت ہی آرڈیننس خطرناک قسم کا آرڈیننس ہے اور اس لیے آپ بھی سنیں اور اس آرڈیننس کے تحت جو کہ نیا قانون نافذ کر دیا گیا ہے وہ ہر اس پاکستانی کے لیے جو کہ کما رہا ہے اور ٹیکس دینے کے قابل ہے لیکن نان فائلر بھی ہے اور وہ ٹیکس نہیں دے رہا ٹیکس ریٹرن نہیں بھر رہا ایسے لوگوں کے لیے اب ایک شکنجہ آنے والا ہے سخت ہم بہت عرصہ سے آپ کو بتا رہے تھے کہ لسٹیں تیار ہیں نادرہ کی مدد سے ایف بی آر نے لسٹیں تیار کی ہیں اور اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں لاکھوں پاکستانی جو کہ خود تو امیر ہیں لیکن اپنی امارت میں سے اپنی آمدنی میں سے پاکستان کو کچھ نہیں دے رہے ایک اس آرڈیننس کی ایک اور بھی خطرناک بات ہے اور وہ ہے گارڈ فادر را سسلن مافیا کے لیے وہ دوبارہ گرفت میں آنے والے ہیں وہ کیسے آئیں گے صدر مملکس ڈاکٹر زارف علیوی نے جی ایک ٹیکس قوانین میں ترمیم کا ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اس پہ دستخط کیے ہیں اور اس آرڈیننس کے تحت آرڈیننس کا سیکشن ون نائنٹی ایٹ ختم کر دیا گیا ہے اور نیب اب بیس سال پرانی اور بند فائلیں کھول سکے گی اور نیب کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر کے ریکارڈ پہ بھی دسترس حاصل کرے ایف بی آر تک اس کو رسائی دے دی گئی ہے نیب کو اور اس میں اس سے بیس سال پرانی فائلیں بھی کھولیں گی جب ان کو دسترس دی گئی ہے تو وہ بیس سال تک کا کھاتا کسی بھی ٹیکس گزار کا کسی بھی فائلر کا اور نون فائلر جو بھی ہے ان کا ان کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کر سکیں گے اور اگر ان کو پتا چلے کہ اس بندے نے یا اس کمپنی نے انیس سال پہلے بیس سال پہلے یہ کام کیا تھا تو وہ نیب کی زد میں ہوں گے بنیادی مقصد اس آرڈیننس کا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے اور جو پہلے سے دے رہے ہیں ان پر ٹیکسوں کا بوجھ کم ہو کیونکہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ یعنی کہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اس میں چند لاکھ یعنی کہ عمرہ پانچ لاکھ سے بھی نیچے ہیں جو کہ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اس ٹیکس کو بڑھانا ہے اور پانچ لاکھ روپے جرمان نہ ہو سکے گا سزا ہو سکے گی ایک سال قید کی اور نون فائلر جو پروفیشنلز کہلاتے ہیں پروفیشنلز ہیں لیکن نون فائلر ہیں ان کے بجلی کے بلوں کا سلیب جو ہے جی وہ پینتیس فیصد تک ٹیکس آئید کر دیا گیا ہے اور اسی طریقے سے جو پروفیشنلز کہلاتے ہیں یعنی کہ وقلہ ڈاکٹرز اکاؤنٹنٹ انجینئرز آئی ٹی ماہرین اور دوسری سیروسز فرہم کرنے والے افراد شامل ہیں یہ بھی اب ٹیکس نیٹ میں آئیں گے اور ان کا ریکارڈ بھی دسترس ہوگی نیب کو اور کمپنیا اور کارپوریٹ سیکٹر پچیس ہزار روپے تک ڈیجیٹل تفصیلات کر سکتی ہیں تو یہ ایک سخترین قانون ہے اور یہ بظاہر اس میں سے کچھ بھی نہیں نظر آرہا لیکن یہ بظاہر ہی نرم ہے ادروائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریکارڈ سے پتا چلا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو ڈیٹا ہے اور اس میں ایف بی آر کو نان فائلر کے موبائل فون اور یوٹیلیٹی کنیکشن منقطع کرنے کا بھی اختیار اب دے دیا گیا ہے نیب کو بھی اور پھر ایف بی آر کو بھی یہ ایکسیس دی گئی ہے اور یہ ایک اضافی کام کیا گیا ہے اور آرڈینس کے تحت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروفیشنل بھی اس کی دس طرس میں آ گئے ہیں جو کہ لاکھوں روپیہ نہیں کروڑوں روپیہ کمار رہے ہیں لیکن وہ دیکھتے ٹیکس جو ہیں وہ نہیں دیتے وہ فائلر نہیں ہے اور وہ سائیڈ سے گزر جاتے ہیں تو ایک چیز تو یہ ہے جی دوسری ایک ہے الیکشن ترمیمی بل آپ کو معلوم ہے کہ ہر صورت میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے عام انتخابات ہوں اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دیا جائے اور جو دہری شہریت رکھنے والے پاکستانی ہیں وہ دہری شہریت سمیت الیکشن لڑ سکیں الیکشن جیت جائیں تو پھر انہیں حلف اٹھانے سے پہلے ایک شہریت چھوڑنا ہوگی یہ قوانین ہیں اس پہ آپ کو پتہ ہے نادرہ کا پھڑا بھی شروع ہو گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نادرہ عام نے سامنے ہو گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان گورنمنٹ عام نے سامنے ہو گئے ہیں وزراء کو نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی صورت فیل وقت وہ ای وی ایم کے ذریعے ووٹ ووٹنگ کرانے کا کے لیے تیار نہیں ہے لہذا گارمنٹ آب آرڈینس پہلے جاری ہو چکا ہے اور اب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے اس کو منظور کروائے گی اور جوائنٹ سیشن اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ جو سینٹ میں دو چار نمبر پورے نہیں ہیں وہ قومی اسمبلی میں پورے ہو جائیں ون مین ون ووٹ دونوں کا مشترکہ اجلاس ہو اور اس کی لیجسلیشن کروالی جائے یہ ہے ایک سیشن ہو چکا کورم پورا نہیں تھا اجلاس ملتوی اب یہ سنوار کو ہوگا یہ تو تھیں ہماری مقامی خبریں اب دوسری جانب آتے ہیں وزیراعظم عمران خان شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہوا جی دو شمبہ میں اب یہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے یہ بننے جا رہی ہے ایک نیا سیکیورٹی بلوک ڈیفینس بلوک بننے جا رہا ہے اور اس کو آپ سادہ زبان میں کریں فوجی تحاد بننے جا رہا ہے معاشی اور تجارتی تحاد بننے جا رہا ہے اور یہ سارے ملک مل کے آپس میں تجارت کے معاملے میں ٹریڈ کے معاملے میں معاشی ایکٹیوٹیز معاشی سرگرمیاں کو بڑھانے میں باہمی طور پہ وہ ایک معاہدے کی طرف جا رہے ہیں ایک بڑا پیکج تیار کیا جا رہا ہے آپس میں باہمی طور پہ اور خاص طور پہ افغانستان کے معاملے کے بعد بالخصوص وہاں پہ جو تقریریں کی گئیں وہ نرندر موڈی کی تقریر کو ایک سائٹ پہ رکھیں روس بھی طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے اس نے کریے روس تیار ہے طالبان کے ساتھ کام کرنے کے لیے یعنی کہ نئی افغان حکومت کے ساتھ چین پہلے ہی اپنے معاملات سیٹ کر رہا ہے پاکستان ساتھ ساتھ جائے گا ایران ساتھ جائے گا تو یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے یہ ایک ریجنل بلوک بننے جا رہا ہے اور اس کے لیے کافی ورکنگ اس دوران بھی ہوئی آپ کو یہ معلوم ہے کہ نرندر موڈی نے ورچول شرکت کی چائنہ کے صدر نے اور روس کے صدر نے یہ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے جبکہ ایران پاکستان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ باقائدہ طور پر وہاں موجود تھے انڈین وزیر خارجہ خاص طور پر جی پہنچے ہوئے تھے اور ان کو اصل میں دھڑکا لگا ہوا ہے وہ لابنگ شوبنگ کے چکر میں تھے اور وہاں پہ حسب معمول پاکستان کے وزیر خارجہ نے اور نہ ہی پاکستان کے وزیر آدم نے انڈین وزیر خارجہ سے کسی قسم کی کوئی سلام دعا کوئی الیکسلے کوئی ہیلو ہائے نہیں کی شیک ہینڈ تو بہت دور کی بات ہے بلکل وہی سلوک کیا جو تاشکند میں کیا تھا انڈین وزیر خارجہ کے ساتھ تو وہی کچھ ہوا ہے اب ایک میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایک ہلکا ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ اس وقت چائنہ کو گھیرنے کے لیے بنیادی طور پر تو آپ سمجھیں کہ چائنہ اور اس کے اتحادی سمجھا کریں کنسیڈر کیا جب بھی یہ کہا جائے کہ چائنہ کو گھیرنے کے لیے چائنہ کو قابو کرنے کے لیے امریکہ بھی برطانیہ بھی اور اب کینیڈا بھی اسٹیلیا بھی یہ سب کے سب متحرک ہو چکے ہیں اور خاص طور پر امریکہ اب نئے پلیئرز میدان میں اتار رہا ہے ایک طرف قوارڈ بنایا ہوا ہے امریکہ اسٹیلیا اور انڈیا اور برطانیہ یہ چار ملکوں کا الگ اتحاد ہے ایک فائیو آئیز میں بزا چکا ہوں فائیو آئیز میں کینیڈا نیوزی لینڈ اسٹیلیا اور برطانیہ اور امریکہ تھے اب ایک اور انتہائی مختصر کر کے بنایا گیا ہے آکس کے نام سے اے یو کے یو ایس آکس کے نام سے وہ بنیادی طور پر ایسٹیلیا کو جی تگڑا کیا جا رہا ہے ایسٹیلیا کو جہوری ایٹمی آبدوزیں دی جا رہی ہیں اور وہ امریکہ دے گا اور ایسٹیلیا دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کو امریکہ ایٹمی آبدوزیں دے رہا ہے اور یہ ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے اس سے پہلے برطانیہ کو اس نے جہوری آبدوزیں دی ہوئی تھی اور اس کا بنیادی مقصد ہے چائنہ کو کنٹرول کرنا ساؤس چائنہ سی اور اس کی ریزن یہ ہے کہ چائنہ کے پاس جی جو اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیندیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں کہ چین کے پاس جدید ترین قسم کے جہوری ہتھیار جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور یہ جہوری ہتھیار جو ہیں وہ زیر زمین بہت ساری جگہوں پہ سٹور کیا جا رہے ہیں اور جو سمندر کے اندر یعنی کہ زیر سمندر کے اندر پانیوں میں بھی وہ ہتھیار چلائے جا سکیں گے جہوری آبدوزیں جہوری ہتھیار ان کو نہ صرف چائنہ نے اپگریٹ کر دیا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو یہ جو ہتھیار ہیں یہ امریکی اہداف کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں اور یہ پینٹاگون نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق چین کے پاس پہلے سے بھی دو سو پہلے ہی دو سو سے زیادہ یہ جہوری ہتھیار موجود ہیں اور آئندہ ایک اشرے کے دوران اس کی تعداد چار سو ہو جائے گی تو یہ آلڈی ایک معاملہ چل رہا ہے اور روبرٹ وڈ جو ہیں جینیوہ میں آہ سفیر ہیں آہ امریکہ کے وہ انہوں نے اس بارے میں خاص طور پر آہ خبردار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جب تک چین اس معاملے میں امریکہ کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ نہیں کرتا اس وقت اصلوں کی تباہی کا جی کتبہوں کی تباہی کی دور جو ہے وہ یہ خطرہ بڑھتا رہے گا اور اس سے بڑی تباہی اور تباہ کن لڑائی کا خطرہ موجود ہے اور بنیادی طور پر یہ مختلف ریجن میں اب ریجنل بلوک زیادہ بننے جا رہے ہیں اور اس سے یہ تو بات ظاہر ہوتی ہے کہ خاص طور پر افغانستان کی جنگ ہارنے کے بعد اب امریکہ جو ہے جو بات برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہی کہ اب امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا بلکہ امریکہ ایک بڑی طاقت ضرور ہے لیکن وہ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ہی صرف بڑی طاقت ہے اور اسی لیے اب امریکہ کو سہارے تلاش کرنے پڑ رہے ہیں افغانستان سے وہ نکل کے اب وہ سر جنگ کی کیفیت میں دوبارہ واپس جانا چاہ رہا ہے اور اسی لیے وہ مختلف ریجن میں اپنے ریجنل بلوک بنا کے اپنے ریجنل اتحادیوں کو کے ساتھ ملا کے مشترکہ طور پر وہ چائنہ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بنیادی طور پر صرف چائنہ نہیں ہے چائنہ کے ساتھ وہ تمام ممالک ہیں جن کے ساتھ چائنہ کی اس وقت تجارتی معاشی اور سیکیورٹی کی شراکت داری ہے اور اس کو نہ اسے روکنا ہے اور یہ ممالک تھوڑے نہیں بلکہ بہت زیادہ ممالک ہیں اور یہ سو سے زیادہ ہیں جہاں جہاں سے بی آر آئے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو جو ہے وہ گزرے گا خواہ سمندری راستے ہیں یا زمینی راستے وہ سارے ملک جو ہیں وہ چائنہ کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں اور اس کو روکنا ہے دوسری جانب انڈیا کے وزیر خارجہ کی چائنہ کے ساتھ بھی جو تشکن میں تشکن کہہ رہا ہوں دشمبہ میں وہاں پہ جو چائنیز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں نہیں وہ بھی اطلاعات کے مطابق کی ناکام رہی ہیں کیونکہ انڈیا نے یہ خواہش ظاہر کی ہے منت سماجت کی ہے کہ جو ہمارے علاقے ہمالیہ کی پہاڑیوں پہ ہمارے علاقے قبضے میں لیے ہوئے ہیں چائنہ نے وہ خالی کر دیں تو ہم بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی لیکن چائنہ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ تھی انڈیا اب تک کی اطلاعات ارادہ دیلئے اللہ حافظ لیکن چنہ سو اور ہمارے دیلئے آپ ہمارے دیلئے جوڈ کرنے لیے ڈیلیل میں کنھی جوڈ کرنے بات چیتا ہے جوڈ کرنے والدی لئے ڈیلیل میں کنھی